ایک عورت نے تین پیر سہت کی دعوت کر دی تین پیروں کی اب کھچڑی پکائی پیٹ خراب تھا کیا تھا اللہ جانے تو بیش میں گھی ڈال دیا کھچڑی گرم گھی پگل گیا اب تینوں مولوی چاہنے لگے پیر یہ گھی میرے پاس آ جائے وہ سوچتا میرے پاس آ جائے تیسرا سوچتا میرے پاس چلا جائے تو پہلے پیر نے فوراں انگلی ڈالی کھچڑی میں اور ایسے لائن کھچ دی اور کہا اللہ فرماتا تجری من تحتِ الانہار جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہہ رہی ہوگی دیکھا جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہہ جی کھنی میں انگلی ڈال کر کھنی اپنی طرف اور پگلا ہوا گھی سب اس کی طرف چلا گیا دوسرا کہتا نئی نئی جنت میں ادھر تو شہد کی نہر بہہ رہی ہوگی دودھ کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی اس نے دو انگلی ڈالی اور کہا کہ تجریانے من تحتِ الانہار دودھ کی اور شہد کی نہر ادھر بہرہی ہوگی اس نے دو انگلی ڈال کے اپنی طرف کھینچ لیا اب تیسرا دل میں سوچتا کمینے مجھے کیوں مار رہے ہو تو اس نے کہا تیسرے نے بڑا چاپ ہر مولا نکالا تیسرے نے کہا بھائی تم ڈائریک جنت و جہنم تک پہنچ گئے جنت و جہنم سے پہلے قیامت آئے گی اور جب قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا آپ کو معلوم ہے زمین میں زلزلہ کیسے آئے گا اس نے پوری پلیٹ اٹھائی ہو کہ ازازلزلت الارض زلزالہ اس نے پوری پلیٹ اٹھا کے کیا کہا ازازلزلت الارض زلزالہ جب زمین پورے شدت کے ساتھ ایسے 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 ہلائی جائے گی گھی چاروں طرف پھیل گیا کہنے لگا اب کھاؤ اکیلے لے رہا رہے تھے دودھ کی نہر اور شہد کی نہر تو وہ مولوی کیا جو ہار جائے آپ نے موسیقا ہی تتہارے اور موسیقا اور موسیقا ہی تتہارے کھنا موسیقی